سورہ رحمان سورہ نمبر پشپن کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالی نے جن کو پیدا کیا انگارے سے یا موٹے لفظوں میں ہم کہیں گے آگ سے یعنی آگ سے جن کو پیدا کیا گیا اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر بارہ کے بعد اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا خلقتنی من ناری و خلقتہ من تیر اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو مٹی کے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ کا کام ہے اوپر جانا تو پھر میں سجدے کیسے کروں تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کہ آیت نمبر سترہ سے لے کر ستائیس تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے مٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لئے کہیں یعنی آگ سے پیدا کیا گیا یعنی آگ کی خسم سے پیدا کیا گیا اس سے پتائے چلتا ہے کہ باخیدہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندرہ عجیب خوف پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں ابتلاہ نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں سورے بنے اسرائیل سومبر سترہ کے آیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمانے والا یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں اس میں چرندھے پرندھے جن ملائکہ ان سب میں اشرف المخلوقات کیونہ ہیں انسان ہیں جب اس کو ایک تصور دیا جارہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جارہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے تم اشرف المخلوقات ہو ماشاءاللہ تو یہ تصور ہے